اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بیورز کا اس ویڈیو کے اندر ترگل پیس پر اقبال کرتا ہوں اور آج میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ خود کا یا کسی اور کا اسم آزم کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے اور یہ خاص اس ویڈیو کے بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر کافی ساری ویب سائٹس اور کافی ساری ڈی او ای کہ آپ خود کا اسم آزم نکالے کال کرے میسیجز کرے اور جب میسیجز وغیرہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی دس ڈالر دیجئے پندرہ ڈالر دیجئے بیس ڈالر دیجئے آپ کا خود کا اسم آزم نکالنے کے لئے لیکن طریقہ شاید ہی کسی نے بتایا ہوگا تو آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا اسم آزم خود نکال لیں تو سب سے پہلے اسم آزم نکالنے کے لئے آپ کو عدد کی معلومات ہونی چاہیے کہ اپنا خود کا عدد کس طریقے سے کسی نام کا یا کسی چیز کا یا دن کا یہ تمام عداد کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے اس لئے کہ ہر ایک چیز کا ہر ایک نام کا عربی اردو میں ایک عدد ہوتا ہے مثال کے طور پر لے لیجئے کہ آپ کا نام ہے محمد تو اس کا عدد ہوگا 92 92 تو اب یہ عدد جو آپ کو نکالنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس عدد کے ذریعے آپ اپنا اسم آزم نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ عدد کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے مثال کے طور پر لے لیجئے کہ علف ہے تو اس کا عدد ہوگا ایک با ہے اس کا عدد ہے دو تا ہے اس کا عدد ہے اس طریقے سے ہر چیز کا ایک ایک عدد ہوا کرتا ہے اور ہر ایک حرف کا آپ الگ الگ عدد یہ دیکھ سکتے ہیں جیم کا عدد سڑی جیم کا عدد یہ تین ہے ڈال کا چار ہا کا پانچ واو کا چھے زا کا سات ہا کا آٹھ تو کا نو یا کا دس کاف کا بیس بیس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہر ایک حرف کا ایک ایک عدد ہوتا ہے تو آپ اپنے نام کے ساتھ آپ کا جو بھی نام ہے تو اس کے حساب سے آپ اپنا عدد نکال سکتے ہیں دیکھیں لام کا تیس میم کا چالیس نون کا پچاس سین ہے تو اس کا ہوگا ساٹ عین ہے تو اس کا ہوگا ستر فا ہے اس کا ہوگا اسی سود ہے تو اس کا ہوگا نب قاف ہے تو اس کا ہوگا سو را ہے اس کا ہوگا دو سو شین کا ہوگا تین سو تا ہم بتا چکے ہیں اس کا ہوگا لائن میں ہے اس لیے پھر سے بتا رہا ہوں چار چار سو یہ تا کا عدد ہے سا کا یہ ہوگا 500 500 خا کا 600 زہل کا 700 دوت کا 800 اور غین کا یہ سب سے زیادہ ہے 1000 تو یہ تمام کے تمام عرف کے عدد آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو عدد نکال دے جو سکھنا ہے اب عدد کے اندر جسا مثال کے طور پر میں نے بتایا کسی کا نام محمد ہے تو اب آپ محمد کے عدد کس طریقے سے نکال یں گے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے چالیس ہے میم کے ہا کے آنٹ پھر سے میم کے چالیس اور اس کے بعد دال کے چار تو یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے یہ عدد ہو گئے بارہ اور یہ نو نائنٹی ٹو عدد یہ نو محمد کے ہو گئے تو اس طریقے سے آپ اپنے نام کا عدد نکال سکتے ہیں لیکن اس بات میں خاص خیال رکھے کہ کسی کے نام کا عدد اگر نکال نہ ہو تو اگر تشتید والہ عرف ہے میم پر تشتید ہے تو یہ میم کو ایک ہی بار گنا جائے گا ایسا نہیں کہ میم پر تشتید ہے تو میم کو دو بار گنا جائے بلکہ وہ ایک ہی بار آپ میم کو گنیں گے تشتید والہ ہے آپ صرف ایک ہی بار گنا جائے گا لہذا اس طریقے سے آپ اپنا عدد یہ نکال سکتے ہیں اب عدد کے بعد آئیے اسم آزم کی طرف کہ اس طریقے سے آپ نے اپنا عدد نکال نکال اللہ کے کرم سے سیکھ لیا ہے اب آپ عدد کے ذریعے کسی کا بھی اسم آزم نکال سکتے ہیں کسی اور کا یا اپنا خود کا یا کسی اور چیز کا شے کا کسی بھی چیز کا آپ اسم آزم آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں اب ہم بتائیں کہ آپ اپنا خود کا اسم آزم جو آپ نکال نکال چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے نکلے تو دیکھئے اسم آزم یہ اللہ کے ناموں میں کسی ذریعہ آپ اسم آزم بنا سکتے ہیں یہ مثال کے طور پر لے لیجئے کہ کسی کے نام کا عدد ہوا 187 یہ مان لیجئے کسی کے نام کا عدد ہوا 187 تو اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا کہ اللہ کے 99 نیمز ہے 99 نیم میں سے کسی ایک کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ اس کا عدد کیا آپ کے عدد سے ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر ملتا ہے تو وہی آپ کا اسم آزم ہے اور اگر نہیں ملتا تو پھر آپ کو دو اللہ کے نام اسمہ الحسنہ لے کر اس کو بنانا ہے 187 یہ ہے ملتا کوئی بھی مطلب اس کا عدد آپ کے نام سے نہیں ملتا تو دو اسمہ حسنہ ہم لوگ لیں گے اللہ کے نام جیسے یا سبحان یا سبحان کا عدد ہے 121 121 121 یہ اس کا عدد ہے 121 اور یا اللہ یہ اس کا عدد ہے 121 اور یہ اللہ کا عدد ہے 66 اب جیسے آپ دونوں کو ملائے 121 اور 66 یہ دیکھئے آپ کے سامنے آگیا ہے آپ کے نام کا عدد 187 تو یہ اس طریقے سے اگر کسی کا دو نہیں بنتا تو آپ تین نام لے سکتے ہیں اور تین نام سے یہ آپ اپنا عدد نکال سکتے ہیں اس طریقے سے اگر دو کسی کا نام نہیں بنتا کہ دو نام سے بھی آپ کا نام میچ نہیں ہوا تو آپ تین اسم اللہ کے نام لے سکتے ہیں چار لے سکتے ہیں جس طریقے سے مطلب آپ چاہے جو آپ کا ملتا ہو جس طریقے سے وہی آپ کے نام کا اس میں آزم ہوگا اب اس کو پڑھا کس طریقے ساتھ جائے اس کا طریقہ بھی سن لیجئے آپ کے نام کا اس میں آزم ہوا 187 اب اس کو ڈبل 374 تو یہ اس کو پڑھنے میں لانا ہے یہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے اور اس کو آپ پڑھنا کس طریقے سے ہے کہ یا سبحان یا اللہ یہ آپ کو دونوں ملا کا پڑھنا ہے یا سبحان یا اللہ یہ آپ کا اسم آزم ہوا یا سبحان یا اللہ یا سبحان یا اللہ یہ 374 ٹائم آپ کو ورد میں رکھنا ہے اور ہو سکے تو ہر نماز کے بعد آپ 374 ٹائم 374 ٹائم اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ کام آئے گا اور ہر کام میں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و اللہ سے دعا کی جائے میرے لئے آپ کے لئے اور یہ جو طریقہ بتایا ہے اور یہ جو اللہ کے نام کے 99 names کے جو اسم آزم ہے 99 names کے عدد ہے وہ آپ میں نے لنک دی ہے ویڈیو کی نیچے وہ ہماری ویب سائٹ پر جا کر آپ وہ عدد کس نام کے نے سکھایا ہے اگر اس کا کو امیج چاہیے تو وہ بھی اس جگہ پر آپ کو میسر ہو جائے گا اور انشاءاللہ آگے بھی میں بتاتا رہوں گا کہ اسم آزم کون کون سے اور کیا کیا اللہ کے نام کے اسم آزم کیا کیا فائد ہے کیا کیا فائد ہیں اور کیا کیا بنائیے مجھے نہ پوچھے اس لیے کہ میں نے ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اسم آزم نکالنے کا تو آپ اسی کے ذریعے اپنا اسم آزم نکالیں تھوڑی محنت لگے گی اس لیے کہ محنت کا کام ہے اس لیے لوگ انٹرنیٹ پر اس کے ڈالرز میں پیسے مانگتے رکھئے اللہ حافظ